بھارتی نیوز ویب سائٹ کی جاننے سے کہا گیا کہ پاکستان پچھلے کچھ عرصے سے سیو تھرٹی فائیو تیارے کی خریداری کے حوالے سے کام کر رہا تھا لیکن موسکو کے ساتھ معاہدہ کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے بی بی سی کے ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایسا خیال کھیجاتا ہے کہ پاکستان کو روس نے واضح پیغام دیا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتری کے بعد ہی سیو تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاروں کے متعلق کوئی معاہدہ کیا جائے گا اب کہہ جا رہا ہے کہ ہندوستان اور روس نے قریبی دفاعی شراکتداری برقرار رکھی لیکن لیکن انڈیا کے تحت اپنی فوجی درامداد کو کافیات تک کم کر چکا ہے اور امریکہ کے تحفظات کے باوجود بھارت کا روس سے ایس فور ہنڈرڈ دفاعی نظام کا معاہدہ ابھی تک موجود ہے جبکہ روس کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ کے دوران بھارت میں کسی بھی طرح ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل کی بات تک نہیں کی گئی اطلاعات کے مطابق ایس فور ہنڈرڈ کے حصول کے لیے پاکستان کی دلچسپی کو لائن آف کنٹرول پر ہندوستانی فوج کے ساتھ جنگ بندی کے نئے معاہدے سے منسلک کیا جارہا ہے جو کہ خطے کے دونوں مالک کے اندر ایک بڑی پیش رفت ہے دیکھا جائے تو مادی کے ریکارڈ کے پیش نظر صرحت پر پاکستان کے لیے طویر المدتی وابستگی کے بارے میں سوالات اٹھائے جارہے ہیں لیکن اس اقدام کو ایسیو تھرٹی فائیو کے ممکنہ معاہدے کے لیے روس کو خوش کرنے کے لیے ایک قدم کے طور پر دیکھا جارہا ہے اگر پاکستان کو روس سے ایسیو تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاریں ملتے ہیں تو پاک فضائیہ کی صلاحیت میں ایسی تبدیلی آئے گی جو کہ بھارت کے لیے واقعی پریشان کو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان ہیوی ویڈ ٹوین انجن کی ایک صلاحیت میں پیچھے تھا اور اب وہ بھی حاصل کرنے جائے گی ایسیو تھرٹی فائیو کو حاصل کرنے کے بعد اسلام آباد خطے میں بھارت سے سزائی طور پر کافی زیادہ مضبوط امیدوار بن جائے گا موسیقی